ملوچستان پاکستان کا ایک خوبصورت اور سہر انگیز صوبہ یہاں کے راستے پہاڑ اور ندیاں یہاں آنے والے لوگوں کو اپنے منفرد ہونے کا احساس دلانے لگ جاتے ہیں جیسے ہی انسان بلندی کی اور دیکھ کے پہاڑوں کی آغوش سے نکلتا ہوا سورج دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا پہاڑ کی اور جا کے سورج کی روبرو آیا جا سکتا ہے مگر یہ عورتیں سورج کے روبرو ہونے کے غرض سے نہیں نکلی یہ پانی لینے جا رہی ہیں موسیقی 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 کنرچ کے لوگوں کے معاشری حالات اس خربت کی اکاسی کرتے ہیں جو یہاں کے لوگوں کا نصیب ہے کنرچ کا آسمان رات کو جگمگاتے ستاروں کی دیکھتے ہیں داستان سناتا ہے مگر یہاں کے گھر رات کو تاریخ ہو جاتے ہیں ہر گاؤں کی طرح اس گاؤں میں بھی آسل رونق بچوں کی وجہ سے ہے مگر یہاں کے بچے بجائے دن کا کچھ وقت کھیل کو دینے کے پورا دن کچھ مصروفیت ڈھونتے ہیں کدرت سے اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی کنرچ کے لوگوں کے پاس آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے کوئی وسائل نہیں کنرچ کے لوگوں کے پاس آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے کنرچ کے لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے کنرچ کے لیے مصروف آیاュ کنرد سے امبولش اzosیتی نقات делpan اور کنرچ کے لیے میں کے لیے ا reinforد وقت تدخول کے لکے جہاں کنرچ کی عورتوں کو روز مرہ کی ضروریات کے لیے اتنی مشکل ہے وہیں یہ عورتیں اپنے ہنر سے گھر چلانے میں بھی حصہ لیتی ہیں بلوچستان، پہاڑوں، غاروں اور ان سے جاری چشموں کا ایک اچیب سلسلہ ہے بہت سے چشمیں گرمی اور مہاولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سوکھے کی شکل اختیار کر گئے ہیں یہی سوکھا کنرچ کے لوگوں کا مقدر ہے پانی زندگی ہے مگر یہ لوگ جو کنرچ میں پانی کی قلت کے ساتھ زندہ ہیں کیا کم جی رہے ہیں؟ پاکستانی سفر نامے کا ایک اہم نام حنیف بھٹی ان کے سیرو تفری کے شوق نے انہیں کئی بار بلوچستان کا رخ کرنے پر مجبور کیا یہیں ان کی ملاقات حاشم سے ہوئی اور ان کو گاؤں میں پانی کی قلت کا پتا چلا یہ علاقہ مجھے بہت پسند ہے یہاں واتر فالز ہیں ریور ہیں ہم نانے آتے تھے تو آج سے کچھ تین چار سال پہلے مجھے حاشم جامور صاحب ملے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ پانی کے بہت تکلیف ہے لوگ عورتیں دو دو کلومیٹر دور سے آتی ہیں ریور پہ پانی برنے کے تین چار سال سے ہم یہاں کونیں خودوا کے دے رہے ہیں ہر گاؤں میں جو کہ دور ہیں ریور سے دور ہیں ان میں کونیں خودوا کے دے رہے ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کچھ دونیٹ کر دیتے ہیں کچھ کم کچھ زیادہ جیسے ایک کون کا بجٹ آ جاتا ہے تو ہم ایک کون سٹارٹ کروا دیتے ہیں تو وہ پانی یہاں پہ 30 سے 50 فیٹ کے درمیان نکل آتا ہے پندرہ سے پینتالیس دن لگ جاتے ہیں اگر پتھر آ گیا نیچے نا تو فورٹی فائیو ڈیز کبھی کبھی دو مہینے بھی لگ جاتے ہیں اگر سخت زمین آ گئی نیچے دوستوں سے ذکر کیا تو دوستوں نے ڈونیٹ کیا ہے دوستوں نے پیسے دینا شروع کیا ہے تو ہم نے سٹارٹ کیا پھر فیس بک میں نے گروپ بنا لیا وہاں میں کسی سے مانتا نہیں ہوں صرف شیئر کر دیتا ہوں کہ بھئی ایک کون سٹارٹ ہو گیا یا ایک واتر پیل کے اندر پانی نکل آیا ہے تو لوگ دیکھ کے پھر ڈونیٹ کرتے ہیں اس طرح پانی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے اور کنرج میں شدید گرمی کے باوجود لوگ زندگی کے معمولی کاموں کے لیے پانی ڈھونڈ رہے ہیں اور پانی بچا رہے ہیں ہر ایک پانی کا گھواں ایک نئی امید کے مانند ہے جو کہ کنرج کے لوگوں کی آس پڑھاتا ہے امید سے تکمیل تک کا سفر جاری رہنا چاہیے یتیم ڈڈکییں ہیں وہ اووریج ہو جاتی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی پھر وہ ہم شادیاں کروا دیتے ہیں ان کی اور بیوائیں ہیں ان کے گھروں کی چھتیں باریش یک توفان آتا رہتا ہے ریگلر یہاں تو تو توفان کی وجہ سے چھتیں نہیں ہوتی چھت بنا دیتے ہیں کسی کو پورا کمپلیٹ گھر بنا کے دیتے ہیں یہ سارا ڈونیشن سے ہوتا ہے کونے کا بھی اور جو شادیاں کرواتے ہیں گھر بنا کے دیتے ہیں صرف چھتیں بنا کے دیتے ہیں دونیشن آتا ہے تو پھر ہم کام کرواتے ہیں سارا تو ہم چاہتے ہیں کہ دونیشن آئے تھا کہ اس علاقے میں کچھ بہتری ہو جتنے زیادہ دونیشن آئے گا اتنی جلد ہی ہم ٹارگیٹ اچھیف کریں گے ورنہ تو بہت سلو پروسس آئیے ان کووں سے پانی کا مسئلہ بہت حد تک حل تو ہو گیا ہے مگر کن رچ اب ہی بھی اس امید کے آسرے میں ہے جو یہاں کے لوگوں کی زندگی بہتر بنا سکے موسیقی موسیقی